ملکن کرنے میں اور دوبارہ اپنے اپنے منصف پر بیٹھنے میں پورے ہاؤس کو میں مبارک بات کشورتا ہوں سب سے پہلے جو قراردادیں پیش کی جناب مہتران ملکن کرنے میں اور دوبارہ اپنے منصف پر بیٹھنے میں ملکن کرنے میں جو اہم مسئلہ ہے وہ دیتران بایاں ملکن کرنے میں اہم مسئلہ یہ جو تک سلاح کی تیر بیا ہے اہم مسئلہ اور اہم جو رہتا ہے اس چلسلے میں جو اس ٹیکس کا نفاظ ہوا ہے اس رجل میں کافی چیمی ہویا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اپنے مرضی کے مطابق یا اپنی منشاہ کے مطابق اس کا خدم ہوا کیا ہے اس کو ٹرسلیٹ کیا کسی نے کہا کہ تیرمین صاحب نے ٹرسلیٹ کیا کسی نے ہر حق نہیں اپنی اس کے مطابق اس کو مشریف کیا ہے میں مزشتہ ایک سار سے سنتا رہا پھلی بات یہ ہے کہ جب یہ ٹیکس لگایا گیا جب اس کا نفاظ ہوا تو میں یہ آپ کو خلفوں کیا کہا ہوں یہ میرے ہی دونے دیتا ہے میں کل دیم نے اس کے ساتھ سے گزارش کیا ہے مجھے یہ فائل نکال کے دی جائیں میں اس کی سٹڈی دوں کہ کس طریقے سے اس کا نفاظ ہوا کہاں سے ہمیں کل دیوز کیا دیا یا ہمیں بھر بھر رکھتے کیا دیا کیونکہ یہ ایک ایسا ٹیکس ہے ایک چیرمین اس وقت ٹیکس لگانے پر انٹرسٹیڈ ہوتا ہے کہ جب وہ ٹیکس اس کی ایم سی کو اصل ہوتا ہے یعنی کہ وہی ٹیکس میرے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ جو ٹیکس میری ایم سی کو ملتا ہے اور اس ایم سی کو ٹیکس ملنے کے بعد مریاباتی تک رکھتی ہوتا ہے پھلی بات یہ ہے کہ کوئی نہیں یہ ٹیکس ایک چیرمین کے اختیار میں مگنی ہوتا ہے کہ وہ کوئی ٹیکس لگا سکیں ٹیکس ہمیشہ کورومنٹ کی طرف سے لگایا جاتے ہیں چیرمینہ بھی انکار کرتا ہے یا انکار کرتا ہے جہاں تک اس ٹیکس کے سلسلے میں تکو دوکت کر رکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وقاص حیدر شاہ صاحب عبر زیدی صاحب عبر زیدی صاحب عبر زیدی صاحب عبر زیدی صاحب ان سب دوستوں نے جو پوششیں کی جہاں تک گئے ان کی کوششوں کو بھی میں موزز اور اس قصہ میں اسلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لئے بہت زیادہ جدو جائے لیکن اس کا کوئی رتیجہ نہ نہیں کر سکا میں امیٹی اے صاحب جناب راہدہ صدیر صاحب کو بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں کافی دوڑ باپ دوڑ کی لیکن نتیجہ کلیں اب بات یہ ہے آج ہوسٹ بیٹھا ہوا ہے امیٹی اے صاحب نے دوڑ کی میرے دوستوں نے دوڑ کی عباب نے دوڑ کی سب نے کی لیکن نتیجہ کلیں اصل چیز ہوتی ہے نتیجہ آج اس کے سر میں کھڑا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ آج سے میری اس طرح شروع ہوگی اس معاملے اور میری اس طرح سب آپ کے سر میں ہوگی میں دیکھتا ہوں کون سا لوکل گورنمنٹ ہا سکتی ہے جو اس کو کیسا نہیں کرتا اور ہماری ساری کوشٹوں کے باوجود اگر پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا تو میں کفر سیدہ کے شریعوں کو جو آپ دے ہوگا میں دیکھوں گا تو کون مائی کا لاغ کل سیدہ میں آگا یہ ٹیکس بھی سوگا کوئی بھی ٹیکس لینے والا آئے گا تو سب سے پہلے اس کے سر میں میں کھڑا ہوں گا جو بھی کوئی جو بھوں گا میں اٹھوں گا میں دیکھتا ہوں تکر سیدہ دے میں اس میں پورا حضار کے ساتھ ہیں میں اس کا آپ کو ایک مثال دوں گا کہ یہ ٹیکس جم لگا میں نے بڑے بھائی شیخ محمد اکرم صاحب جو نہایتی کامونی اور اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ وہ کرتے ہیں سب سے پہلے ٹیکس بھول میں جمع کروائیں سات راکھر میں جو میرے پاس رسید پڑھی گیا ہے شیخ اکرم صاحب نے جمع کروا دیئے جس پر میری ان سے ترخلانی ہوئی میرے وہ والد کی جگہ ہیں میری ان سے ترخلانی کہ آپ نے یہ ٹیکس کیوں جو مطلب ہے تو میرے مرزت میں امران کو اس کے لیسے میں کوئی پریشان جس بات پہ ہم سارے متفہیق ہیں وہ کوئی قوت ہم سے چین کے نہیں لے سکتی کو چین ہے الحمدللہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر ہم تمام لوگ اور پورا شاہ اس بات پر مطفق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ مارے اتنے بڑے اطلاع کیا کہ کوئی چیتا ہے انشاء اللہ یہ جو آس وانہ ٹیکس وگایا گیا اور اس میں کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جس میں جو لوگ انوال تھے جن کی میں خوص میں ذکر نہیں کرنا چلتا پر ان کا قلق ایتسائیز ڈیوارڈ امنٹ سے ہے اور وہ قلق سہیدان کیا رہنے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سازش کی گئے میں ساری چیزیں سامنے لاؤں ہوں ایتما ایتسائیز کا ایک بڑا افسر جو قلق سہیدان سے تعلق رکھتا ہے جس کا کسی کو بھی نہیں بتا جس کا نام جویر اقبال ہے میں اس کی تفصیل وال میں جو باؤں ہوں کس نے جان کر یہ سارا ایشو کریئر کیا قلق سہیدان کی شہر کو پریشان کرنے کے دیئے اور کچھ شائر اس کو کچھ معاملات ہمارے ساتھ بھی دیں ٹھیک ہے میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے سامنے لاؤں ہوں یہ ٹیکس کہاں سے لگا کس نے کس لگا کون کون اس میں دوار ہوئے ہیں محضورت اس ٹیکس کو ہم نہیں کہتے کہ کوٹانا نہیں لگا ٹیکس لگا دپالا میں وہ پہیں کہ آپ کا مطالبہ ہے کوٹانا نہیں لگا کوٹانا نہیں لگا اور اس کا ایریہ میں کوٹانا نہیں لگا کوٹانا سے دیئے لگا ہوں میں کوٹانا دی سہل میں لگا رہے ہیں میں بار کا ان چیز سے باق کرنوں وہ اتنی سی امسی ہے کوٹانا جو ہے ہمارے کلل سہیدان کے مقابلے میں بس یہ سمجھ لے کہ کلل سہیدان کی امسی جو ہے کوٹانا کی امسی کو یا کوٹلی سہیدان کی امسی کو آپ اس میں موازنہ دیا جائے ان کے جو مکمل طور پر شاہری اناکوں کا مجتمع ہوئے ہیں کوٹانے کوئی بھی کہوں امسی میں شامل نہیں تمام شاہری یہ لیا ہے مدی تمام شاہری یہ لیا ہے کللی سہیاں تمام شاہری یہ لیا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان پر نہیں لگایا ہم یہ کہتے ہیں ان پر اگر لگو ہوتا تو ان پر لگایا جائے گا نہ لگایا لیکن کلل سہیدان میں نہ لگایا جائے اگر لگایا نہیں جائے گا میں اس سلسلے میں جتنی ایک افرہ کرنے والے موضوع میں بنایا ہیں میں اپنا کشکریہ داتا ہوں کہ جو کوشیں مجھے کرنی چاہیے تھے میں اس بات کا برمالا اعتراف کرتا ہوں جو کوشیں مجھے کرنی چاہیے تھیں جو دور دور بارے ہیں دور دور مجھے کرنی چاہیے تھیں شاید وہ میں نے نہیں اور میرے محمدران اس سلسلیrent تفرک لے تو میں ان کا ہی شکریہ داتا ہوں اور جو باتیں میں نے کلیئر کرنی تھی میں معزود نمران کا اس بات سے بھی اس بات میں بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ کافی باتیں جو میں میرے ذنہ میں ملتی کی کہ میں آہوز کو مطمئن کروں میرے معزود نمران نے ان کو میری جگہ ان کو پلیئے کریں اس کے علاوہ جو جن چیزوں پر بیعث ہوئی وہ اپنے دکھتے میں جانے سے پہلے آپ کی طرف کیونکہ آگے پہ جا رہے ہو گی پورا ڈاکہ تو عوام کے لئے کیا آپ کی طرف سے اس کی طرف سے میسیج ہے کہ وہ ٹیکس کیوں کو رسول ہی ہے اس کے لئے وہ جب آپ نے آئے یا نہ پھر میں سنجھا نہیں میں یہ ٹیکس کیوں میں یہ آگا کھرا کہا رہا ہوں کہ ہم اس ٹیکس کو قبول نہیں کرتے ہم اس ٹیکس کو کسی سلوک میں مضبور نہیں کرتے تو ہم شہرین کو کیسے کیسے سکتے ہیں ہم ٹیکس دیں میرا پورے شہر کے لئے پھر ایک مسیج ہے اگر میری ٹیکس لینے کے لئے آتا ہے بلکل اس کو ٹیکس نہ دیا جائیں اگر کوئی آپ ساتھ اپنے ٹیکس لینے کی کوشش کرتا ہے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے ٹیک ہے لیکن ہم مطلب نہیں ہیں لیکن ہم شہر کے معاملے میں کچھ کرنا پڑا تو شاید ان کو یہ بھی پاک ہوتی ہیں کہ ہم کو گا والے سے بڑے کبھا اگر کو گا والے آپ کو ٹکے مہار سکتے ہیں آپ کو تشلق کر سکتے ہیں اور اس بات کو تشلق کر سکتے ہیں تو میں نے پہتا بھی پانی کیا ہوا ہے میں نے شہر آپ کو گا والے سے بھی بڑھتے ہیں کوئی کسی شہری کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے جو ڈیر جو ڈیر ہے لیکن ہموں کو کبھی ریفارٹ دیں گے اور اس میں کوئی دو رائلی ہے اس میں پورا شہر پوری ایم سی اور ایم سی کا ہر ممبر آپ کسی جمعات سے تعلق رکھتا ہے ہم اس مطلب پر متحدد اور متفق ہیں کہ یہ ٹیکس کلر سیدہ کے شہریوں میں نہ لگایا جائیں اور اگر لگایا گیا تو ہم یہ ٹیکس ادھان نہیں کریں گے ہمارے خلاف جو کسی نے کرنا ہے کہ ہم نے ایک وزیر آدم روان وقت کا وزیر آدم ہے وہ اگر بل پھاڑ سکتا ہے میں کہا تو مجھے بھی ٹوٹیفکیشن تھی میں آپ کے سامنے پھاڑ دوں گا یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکس نیتے ہیں باقی عزیر آدم صاحب نے تجابزات کے سلسلے میں بات کیس نے کوئی شاہ نہیں کہ قدر صحیح میں جو ریڈی گوانوں کے جو مسائل ہیں جب کچھ چیز قانون سے بھٹکے ہو رہی ہے تو قانون نافذ کرنے والے داروں کا اس کی ذمہ داری آئی ہوتی ہے اور لوگ انہی پہ باتیں کرتے ہیں اور جو شب شبہ ہوتا ہے انہی پہ ہوتا ہے آج اپنے لیڈیاں اسی طرح لگتی ہیں کچھ لگتی ہیں تو لوگ کہیں میری جیر میں انسا پیسے لیتے ہیں اسو ہم کو فروڈ ان کے داتے ہوتا ہے سیئر سب پیسے لیتے ہیں اسو ہم کو فروڈ ان کے داتے ہوتا ہے گوشن ان کے دل داتے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے اب یہ ہے کہ وہ بھی یہ ان لوگ ہیں لیکن غربت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی غربت کو قانون توڑتا اس کو اس کا ضالہ کرنے کی کوشش قانون توڑھنے والا جو ہے وہ ہمیشہ مجرم ہوتا ہے چاہے وہ امیر ہے یا قدیم ہے قتل اگر کوئی غریب آدمی کرتا ہے تو اس کو معافی نہیں ہوتی غریب آدمی کا اس نے قتل کر دیا ہے امیر آدمی کو بھاسی ہوتی ہے اس کو صدای محمد صلاح دے دے یا امیر کو پچیس سال کہا رہا ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میری بنوا دی جائے اور سیو صاحب سے میں کلا رشت کروں گا کہ کوئی کچھ جو ایریا ہے یعنی کہ ہمارے قبرستان سے لیتے نیچے تک جو بھول ہشی ایریا ہے یعنی کہ جس میں ایسے ادارے ہیں جن کا جیسے یونیٹی بینک ہے وہ کبھی سارے ادارے ہیں جن کے آتے عمام پر ہر وقت رشت رہتا ہے مجھنے